موسیقی ایسے میں کل یعنی کی سوموار کو کانگریس ادھیاکش راحل گاندی نے ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے نیائے یوجنہ یعنی کی نیونتم آئی یوجنہ کے تہت ہر گریب پریوار کے مہینے میں جو پانچ کروڑ جو پریوار ہیں مہینے میں ان کو چھ ہزار روپے دینے کا بادہ کیا سالانہ یعنی کی بہتر ہزار روپے دینے کا بادہ کیا انہوں نے کسانوں کو لے کر بھی سکیم سمجھائی اب راحل گاندی کے منیفیسٹو میں یہ چیز ایڈ ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہر کسی سے صلاح مشورہ کر کے میں نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اور اگر کانگریس سرکار ستہ میں آتی ہے تو وہ اس طرح کی چیز کو ترنت ایگزیکیوٹ کر دیں گے انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ گریبی پر یہ فائنل ایسولٹ ہے اب دیش میں ایک بھی غریب نہیں بچے گا یہ کہنا ہے کانگریس سدھیاکش راحل گاندی کا ایسے میں اس خاص ریپورٹ میں ہم چرچہ کریں گے کہ راحل گاندی ورسز نریندر مودی میں آخر کس کا بہتر جو منیفیسٹو ہے وہ ہے یا پھر کس کی جو یوجنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کو بتا دیں کہ راحل گاندی نے نیوتم آئے یوجنا یعنی نیائے کے تحت دیش کے سب سے غریب پچیس کروڑ لوگوں کی ماسی کا آئے بارہ ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا ہے اس یوجنا کا نام نیائے رکھا گیا ہے جس پر کل تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے خرچ ہوں گے گورکپور سے پردان منطری کسان سمان نیدی کی شروعات کرتے ہوئے پردان منطری نریندر مودی نے پہلے کہا تھا کہ چناب سے پہلے کانگریس پارٹی کرز مافی کے نام پر کسانوں کے بیچ خیرات باٹنے کا وعدہ کرتی ہے لیکن ان کی سرکار دیش کے کسانوں کے سمان میں ایک سال پچھتر ہزار کروڑ یعنی دس سال میں سات دشملہ پانچ لاکھ کروڑ روپے خرچ کرے گی کانگریس صدیقش راہول گاندی نے اپنی ریلیو میں نیونتہ مائی کی گیارنٹی کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی یوجنا پوری دنیا میں نہیں ہے جو یوجنا ہے کانگریس صدیقش راہول گاندی نے ابھی کہا کہ پردان منطری کسان سمان نیدی کے تحت سرکار ہر کسان کو روزانہ تین کروڑ پچاس قریب ساڑھے تین روپے دے رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی جو وعدہ کرنے جا رہی ہے اس کے تحت دیش کے سب سے غریب پانچ کروڑ پریوار یعنی کہ پچیس کروڑ لوگوں کی ماسک آمدنی بارہ ہزار روپے تک کا لکش نیائی یوجنا کے تحت راہول گاندی نے رکھا ہے ساتھی راہول گاندی نے ابھی کہا کہ یوپے سرکار نے منڈرے گا کے تحت چودہ کروڑ لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا تھا یعنی کہ یہ منڈرے گا ٹو بھی اس یوجنا کو کہا جا رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پردان منتری کی یوجنا سے کس قدر الگ ہے راہول گاندی کی یوجنا پردان منتری یوجنا کے بارے میں ہم جو پانچ چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دیش میں دو ہیکٹیر یعنی کہ پانچ اکڑ تک کی جوت والے کسانوں کو پردان منتری کسان یوجنا کا لاب ملے گا یہ پردان منتری کی یوجنا میں ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں چھوٹے اور سیمانت کسانوں کی سنکھیا بارہ کروڑ ہے پی ایم کسان یوجنا کے لیے بجٹ میں پچھتر ہزار کروڑ کی راشی سویکرت کی گئی ہے پی ایم کسان یوجنا کے تحت پنجی کرت کسانوں کو چھ ہزار روپے سالانہ ملیں گے یہ پردان منتری نریندر موڈی کی یوجنا کے تحت یہ ساری چیزیں فلحال ہیں یہ راشی دو ہزار روپے کی تین کشتوں میں سیدھے کسانوں کے خاتے میں دی جائے گی یہ پردان منتری نریندر موڈی کی یوجنا کے تحت ہے اب بات کرتے ہیں کانگرس ادھیاکش راہل گاندی کی یوجنا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیش کے سب سے غریب پانچ کروڑ پریوار یعنی پچیس کروڑ لوگوں کو نیائے یوجنا کا سیدھا سیدھا لاب ملے گا یوجنا کے تحت ہر ویکتی کی نیونتہ مائے بارہ ہزار روپے پرتیمہ کرنی ہے مطلب اگر کسی ویکتی کی آئے قریب چھ ہزار روپے پرتیمہ ہے تو سرکار اپنی طرف سے اس ویکتی کو چھ ہزار روپے اور زیادہ دے گی یعنی کہ جو پانچ چھ ہزار میں جو کام کر رہے ہیں ان کو چھ ہزار اور ملیں گے یہ کیلکولیشن کے تحت گراہل گاندی کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے بیس ویسٹی لوگوں کو اس یوجنا کا سیدھا ساب طور پر لاب ملنے والا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انمان لگائے تو اس یوجنا پر لگ بگ تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ ہوں گے ایک بار کسی ویکتی کی ماسی کا ہے بارہ ہزار روپے پہنچ گئی تو یوجنا کا لاب ملنا خود بخود بند ہو جائے گا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے یعنی کہ ہر پریوار کو یہاں پر بارہ ہزار روپے دینے کی بات کر رہے ہیں کانگریس صدیق شراؤل گاندی حالانکہ دونوں یوجناوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے آلموسٹ پیسہ اتنا ہی لگنا ہے تین دشمبلہ سات شونی کروڑ مودی جی کی یوجنا میں تھے تین کروڑ چھے شون لاکھ کروڑ جو ہے وہ صاف طور پر کانگریس صدیق شراؤل گاندی کی یوجنا میں ہیں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یوجنا کس کی زیادہ بہتر ہوگی بکاس کس کا ہوگا ایک طرف راؤل گاندی کہہ رہے ہیں کہ میں اس یوجنا کے تحت لوگوں کو گریبوں کو ہٹانا چاہتا ہوں اس دیش سے اس دیش سے گریبی ہٹانا چاہتا ہوں اور یہ فائنل کال ہے گریبی کے خلاف جو ہم ستر پچھتر سال سے جنگ لڑ رہے ہیں گریبوں کے لیے اب اس کے بعد مودی جی کی بات کی جائے تو وہ گریبوں کی بات تو کرتے ہی ہیں لیکن انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہر کسی کو روزگار ملے گا اب پانچ سال ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی دیکھ لیے اب کئی بھکت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال اور دیکھ لیجے ایسا لیڈر دوبارہ کبھی ملے گا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں راہول گاندھی کہ بھئیہ منڈرے گا کے تحت جو ہم نے لاب دیا تھا اب وہ لاب ہم دوبارہ دیں گے یعنی کی جو ہم نے پچھ پانچ سالوں میں آپ کو لوٹا ہے ہم پھر آپ کو لوٹیں گے اب کتنا لوٹنا ہے جنتہ کو یہ بھی تیہ کرنا ہوگا لیکن فیلال اگر آپ دیکھیں تو یوجنا ایک اچھی طریقے سے پرپیر کی گئی ہے اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کا لاب سیدھے طور پر کتنا ملے گا کیونکہ اگر یہ چیزیں ایکزیکیوٹ ہو گئیں یا یہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہو گئیں ظاہر طور پر وکاس بھارت کا ہی ہے اور بھارت جو ہے آدھونک وکاس کی اور اپنے آپ بڑھ جائے گا دیکھنا ہوگا کہ آخر بازی مارتا کون ہے کس کا مینیفیسٹو ہٹ ہوتا ہے اور کس کا راج دلک ہوتا ہے 23 مائی کو فلال ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہماری چینل SPN 9 نیوز کو سبسکرائب کرنا مد گلیے سبسکرائب